ہیلو اسلام علیکم کیسے ہو آپ لوگ اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہو سٹی آئی برتی ہونے کے تو اس ویڈیو کو آپ لوگ انڈ تک ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سٹی آئی سکول ٹیچر انٹرنشپ پروگرام کے حوالے سے مکمل طور پر گائیڈ کرنے والا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ میں اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اخبار کے اندر سٹی آئی کے حوالے سے جو آج ایڈورٹائزمنٹ کی گئی ہے اس کو اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانے والا ہوں کہ جو سٹی آئی حکومت پنجاب کی طرف سے مختلف ازلا میں جو سکولوں کے اندر ویکنٹ پوسٹ ہیں ان پر برتی کیا جانے ہیں وہ کتنی مدت کے لیے برتی کیا جائیں گے اور کون سا سسٹم ہے یعنی کون سی ویب سائٹ ہے جس پر آپ لوگ آن لائن اپلائے کر سکتے ہو اس ہی ویب سائٹ پر آپ لوگوں کی میرٹ لسٹ جو ہے وہ اس ساری باتیں ہم لوگ اس ویڈیو میں کرنے والے آپ فٹاورٹ سے اس ویڈیو کو لائک کر دو اور شیئر کر دو سب سے پہلے آپ لوگ یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اخبار کی اس کا آپ لوگ سکرین شاٹ لے لو اور اس کو غور سے پڑ لو تو اس میں سبھی باتیں لکھی ہوئی ہیں اگر عمر کی بات کی جائے تو عمر کم سے کم بیس سال زیادہ سے زیادہ پچاس سال اور خواتین کے لیے کم سے کم بیس سال زیادہ سے زیادہ پچپن سال رکھی گئی ہے اور جو لیول ہے یہاں پہ یعنی کن کن اسکولوں میں یہ برتی کیا جائیں گے ہائر سکینڈری سکول سکینڈری لیول سکول ایلمنٹری اور پریمری لیول میں یہ برتی کیا جانے ہے دورانیہ کی اگر بات کریں تو ایک مکمل سیشن یعنی نو ماہ کے لیے برتی کیا جائیں گے اس کے بعد اگر ہم لوگ پریمری لیول کے لیے بات کریں تو کم از کم میٹرک رکھی گئی ہے سیکنڈ ویزن elementary level کے لیے جو eligibility ہے وہ intermediate ہے second division secondary اور higher secondary کے لیے BA, BSE second division رکھی گئی ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کا جو apply کرنا ہے آپ لوگوں نے وہ online teacher recruitment system یعنی OTRS پہ آپ لوگوں نے apply کرنا ہے آپ لوگوں کی جو merit list ہوگی وہ بھی OTRS پر ہی display ہوگی اور جو interview لینے والے membran ہوں گے وہ school council کے membran ہوں گے ان میں ایک headmaster صاحب ہوں گے chairman ہوں گے parent member ہوں گے general member ہوں گے اور teacher members کی یہ community بیٹھی ہوگی جو آپ لوگوں کے interview لیں گے اس کے بعد آپ لوگ کے phone number ہے اس پر آپ لوگوں کو message جائے گا اور gate بھی آپ لوگوں کے جو قاقضات ہیں ان کی جانچ پر تھال کر لی جائے گی اور آپ لوگوں کی جو حتمی merit list ہے وہ OTRS پر display ہوگی اب ہم لوگ OTRS جو website ہے اس کا interface دیکھ لیتے ہیں کہ وہ دکھنے میں کیسی ہے کیا ابھی تک اس پر registration کا آغاز ہو چکا ہے یا نہیں ہوا تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے mobile phone میں OTRS آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور go پہ جیسے ہی آپ لوگ click کروگے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا OTRS.punjab.gov.pk اس پہ آپ لوگ جیسے ہی click کروگے تو OTRS کی website open ہو جائے گی یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھوگے ابھی تک search merit list لگی ہوئی ہے یہ 2017 اور 2018 میں جو educator بھرتی ہوئے تھے ان کی merit list یہاں پہ display ہوتی تھی لیکن ابھی جو ہے OTRS پر new update آنے والی ہے جس میں registration کے حوالے سے جو ہے وہ update کر دیا جائے گا اور جیسے ہی registration کے حوالے سے update یہاں پہ آتی ہے تو اس پہ آپ لوگ کیسے اپنے mobile phone سے اپنے ہی گھر سے بیٹھ کے جو ہے registration کروا سکتے ہو میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی ویڈیو بنا کے شیئر کروں گا آپ لوگ ہمارے اس چینل کو subscribe کر کے ویڈیو کو like اور share کر کے اس family کا حصہ ضرور بنیے گا جیسے ہی کوئی STI سے related update آتی ہے تو ہم لوگ اس چینل پر ضرور upload کریں گے اوکے دوستو اللہ حفیظ اپنا دھیر سارا خیال رکھئے مجھے اجازت دیجئے بائے بائے